سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی سے وراد اس کا دین ہے اور اس کو رسی سے اس نے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو بہاں ملا کر ایک یماعت بناتا ہے اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو اسی سے ان کو دلچسپی ہو اسی کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں اور اسی کی خدمت کے لئے آپس مطابون کرتے رہیں جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصفلین سے مسلمان ہٹے اور ان کی توجہات اور دلچسپیاں جزیات و فروق کی طرف منعتف ہوئیں پھر ان میں لازمان وہی تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو ان کے اصل مقصد حیات سے منحرف کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کر چکا ہے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اسلام سے پہلے اہلِ عرب مبتلا تھے قوائل کی باہمی عذابتیں بات بات پر ان کی لڑائیاں اور شب و روز کے کشت و خون جن کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی اس آگ میں جل برنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو یہی نعمت اسلام تھی یہ آیات جس وقت نازل ہوئی ہیں اس سے تین چار سال پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ عوث اور خضرج کے وہ قبیلے جو سالہا سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے بہاں مل کر شیع و شکر ہو چکے تھے اور یہ دونوں قبیلے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر عیسار و محبت کا برطاو کر رہے تھے جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے یعنی اگر تم آنکھیں رکھتے ہو تو ان علامتوں کو دیکھ کر خود اندازہ کر سکتے ہو کہ آیا تمہاری فلاہ اس دین کو مضبوط تھامنے میں ہے یا اسے چھوڑ کر پھر اسی حالت کے طرف پلٹ جانے میں جس کے اندر تم پہلے مبتلا تھے آیا تمہارا اصلی خیرخواہ اللہ اور اس کا رسول ہے یا وہ یہودی اور مشرق اور منافق لوگ جو تم کو حالت سابقہ کی طرح پلٹا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ رویش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے یہ اشارہ ان امتوں کی طرف ہے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں سے دین حق کی صاف اور سیدھی تعلیمات پائیں مگر کچھ مدت کزر جانے کے بعد اساس دین کو چھوڑ دیا اور غیر متعلق زمنی اور فروئی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقیں بنانے شروع کر دیا پھر فضول اور لایانی بادوں پر جھگڑنے میں ایسے مشہور ہوئے کہ نہ انہیں اس کام کا ہوش رہا جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا اور ناقیدہ و اخلاق کے ان بنیادی اصولوں سے کوئی دلچسپی رہی جن پر درزقت انسان کی فلاہ سعادت کا مدار ہے کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قطبوں کے نیچے سے پرپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکوا دے دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں جو لوگ عذاب الہی کو اپنے سے دور پا کر حق دشمنی میں جرت پر جرت دکھا رہے تھے انہیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کو آتے کچھ دیر نہیں لگتی ہوا کا ایک طفان تمہیں اچانک برباد کر سکتا ہے زلزلے کا ایک جھکا تمہاری بستیوں کو پیوند خاک کر دینے کے لئے کافی ہے قبیلوں اور قوموں اور ملکوں کی عذابتوں کے میکزین میں ایک چنگاری وہ تباہی پھیلا سکتی ہے کہ سالہ سال تک خوریزی و بدمنی سے نجات نہ ملے پس اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ تمہارے لئے غفرت و مدھوشی کی پلک نہ بن جائے کہ مطمئن ہو کر صحیح و غلط کا امتیاز کیے بغیر اندھو کی طرح زندگی کے راستے پر چلتے رہو حریمت سمجھو کہ اللہ تمہیں مولد دے رہا ہے اور وہ نشانیاں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے جن سے تم حق کو پہچان کر صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے سپورٹ ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ کے واسطے سے دین حق کے تمام پیرو اس کے مخاطب ہیں ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ اصل دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہے کہ ایک خدا کو علا اور رب مانا جائے اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور رقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کسان نے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہوئے آخرت پر ایمان لے جائے اور ان وسیع اصول و کلیات کے مطابق زندگی بسرک کی جائے جن کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے دیئے یہی دین تمام انسانوں کو اول یوم پیدائش سے دیا گیا تھا بعد میں جتنے مختلف مذاہب بنے وہ سب کے سب اس طرح بنے کہ مختلف زمانوں کے لوگوں نے اپنے ذہن کی غلط اپس سے یا خواہشات نفس کی غلبے سے یا عقیدت کے غلو سے اس دین کو بدلہ اور اس میں نئی نئی باتیں ملائیں اس کے عقائد میں اپنے اوہام و قیاسات اور فلسفوں سے کمی و بیشی اور ترمیم و تحریف کی اس کے احکام میں بدعات کے اضافے کیے خودساختہ قوانین بنائے جو ذیات میں موشگافیاں کی فروہی اقتلافات میں مبالغہ کیا اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنایا اس کے لانے والے انبیاء اور اس کے البردار مزرگوں میں سے کسی کی عقیدت میں غلو کیا اور کسی کو بغض و مخالفت کا نشانہ بنایا اس طرح بیشوار بذاہب اور فرقے بندے چلے گئے اور ہر مذہب و فرقے کی پیدائش نو انسانی کو متخاسم گروہوں میں تقسیم کرتی چلی گئے اب جو شخص بھی اصل دین حق کا پیروہ ہو اس کے لئے ناغذیر ہے کہ ان ساری گروہ بندیوں سے الگ ہو جائے اور ان سب سے اپنا راستہ جدا کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں چھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی سبر سے کام لو یقیناً اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبر سے کام لو یعنی اپنے جذبات و خواہشات کو قابون رکھو جل بازی، گھبراہت، حراس، تمہ اور نامناسب جوش سے بچو کھنڈے دل اور جچی چلی قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرو خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں لغزش نہ آئے اشتیال انگیز مواقع پیش آئیں تو غیض و غضب کا ہی جان تم سے کوئی بے محل حرکت سرزد نہ کرانے پائے مسائف کا حملہ ہو اور حالات بگڑتے نظر آ رہے ہوں تو استراب میں تمہارے حواس پراغندہ نہ ہو جائیں اصول مصد کے شوق سے بے قرار ہو کر یا کسی نیم پختہ تدبیر کو سرسری نظر میں کارگر دیکھ کر تمہارے ارادے شتاب کاری سے مغلوب نہ ہو اور اگر کبھی دنیا بھی فوائد و منافع اور لذات نفس کی ترغیبات تمہیں اپنی طرف لبا رہی ہو تو ان کے مقابلے میں بھی تمہارا نفس اس درجے کمزور نہ ہو کہ بے اقتیار ان کی طرف پھٹ جاؤ یہ تمام مفہومات صرف ایک لفظ صبر میں پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام حیثیات سے صابر ہوں میری تائید انہی کو حاصل لیں